سائرہ کے خانہ خزانہ کی چینل پر آپ کا سواغت ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور اسے لائک کرنا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے مدہ بھارت یعنی مدہ پردیش کی بہت ہی فیمس ڈش پرحان پوری دالچاول آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ پراشین کال سے یعنی مغل کے زمانے سے لوگ اسے بنا رہے ہیں لوگ آج بھی اسے بناتے ہیں وہ شادیوں میں بڑے چاو سے کھاتے ہیں تو چلیے دوستو اس ریسیپی کو گھر میں کیسے بناتے ہیں آپ کے ساتھ میں اس ریسیپی کو شیئر کرتے ہیں یہاں پہ ککر میں ہم نے دو کپ پانی لیا ہے یہاں پہ ہم نے دو سو گرام تور کی دال لی ہے جسے دو گھنٹے پہلے بھی کوکر رکھا تھا سو گرام لال مسور کی دالیں اسے بھی ہم نے بھیگو کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں ایک چمچ ہم نے تیل کا ایٹ کیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے حلدی پودر ڈالا ہے نمک غزبے زائے کا ہے یہاں پہ چار سے پانچ ہم نے ہری مرچی ڈال دینی ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں اسے کور کر کے دس سے پندرہ میٹ کے لیے دھیویں آج میں پکنے دیں اس کے ساتھ ہی ہم گرام مسالے کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ٹی سپون زیرا لیا ہے چار سے پانچ لونگ لی ہے آدھا ٹی سپون بلیک پیپر ہے ایک ٹی سپون سوف ہے اور دو سے چار ٹکڑے داچینی کے ہیں دو تیز پان ہے ایک بادیاں نی فول ہے دو بڑی لائچی ہے اور دو ٹی سپون دھنیا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے ایک ٹی سپون خشکش لی ہے چار سے پانچ تکڑے ہم نے سکے خپرے کے لیے ہیں پین میں ہم نے گرام مسالہ ڈال دیا ہے دھیان رہے کہ آپ کو گرام مسالوں کو بہت ہی دھیمی آنچ میں بھوننا ہے جیسے ہی گرام مسالے بھوننے کی خوشپوٹ ہے آپ نے اس سے الگ کر لینا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرام مسالے اچھی طرح سے بھون گئے ہیں گرام مسالے کو ہم نے گرائنڈر میں پیس لینا ہے دیکھیں اس کا پاورڈر ہم نے ایک پلیٹ میں الگ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے خشکش اور خوپرے کو بھی دھیمی آنچ میں بھوننا ہے جس طرح سے ہم نے گرام مسالہ دھیمی آنچ میں بھون جا ہے اسے بھی ہم نے دھیمی آنچ میں بھون کر الگ کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا خوپرہ اور خشکش اچھی طرح سے بھون گئے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اسے بھی الگ کر لیں اسے تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد اسے گرائنڈر میں پانی ڈال کر پیس لیں دیکھیں اس طرح سے آئیے ہم دال کو بھانے کی تیاری کرتے ہیں کڑائی میں ہم نے دو سے تین چکمت تیل ڈال دیا ہے ہم نے دو میڈیوم پیاس کاٹ کے اس میں ایٹ کر لی ہے اور پیاس کو ہم نے میڈیوم براؤن ہے تک بھوننا ہے پیاس ہماری میڈیوم براؤن ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے آدھا ٹی سپون ہلوڈی ہے بھالری پاورڈریکیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے دھنیا کا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون ہم نے ایڈ چھوڈی ہے ریڈ acompaوجرے پاورڈر کا کیا ہے سب کو اچھی طرح سے بھونے دیں اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ڈیبل سکون جنجر گالی کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں مسالے میں یہاں پہ ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹمیٹو کو چاپ کر لیا ہے اور اسے ایٹ کر دیا ہے آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ٹمیٹو کو مسالوں میں اچھی طرح سا کو گلا لینا ہے ساتھ ہی ہم نے گرم مسالہ جو تیار کیا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں خشکش اور خوپرے کا جو پیس ہم نے تیار کیا تھا وہ پیس کو ملا لیں سب کو اچھی طرح سے مکس کریں اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک کپ پانی ایٹ کر دینا ہے اور اسے مکس کر کے دس گھٹ کے لیے کور کر کے پکنے رکھ دیں تاکہ مسالے ہمارے اچھی طرح سے پک جائیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آئیے دال چیک کرتے ہیں دیکھیں دال اچھی طرح سے گل گئی ہے تب تک کہ ہم چاول بھیگا دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے دعوت باسپتی رائز لیا ہے جسے ہم نے ایک کٹورے میں پونہ کلو چاول لیا ہے اور اسے بھیگا دیا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چاول کو سائٹ میں کرتے ہیں آئیے ہم مسالہ چیک کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور تیل کا ایک لیئر اچھی طرح سے کٹ گیا ہے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہماری دال گل چکی ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں مسالہ اور دال کو اچھی طرح سے مکس کریں جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مسالے والی برہان پوری دال پک کر برکل ریڈی ہو چکی ہے اور اس کی نہایت ہی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ٹی سکون ملی کا ڈالا ہے جو ہمارے دال کو ایک اچھا سا فلیور دے گا آئیے دال کو بھانے کی تیاری کرتے ہیں پین میں ہم نے دیل ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک کٹا ہوا کاندھا اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی ہم نے ایک ٹی بل سپون اسلی گھی کا ایڈ کیا ہے اور دو سے چار ہم نے کشمیری مرچی ایڈ کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی تڑکے سے دال کو ایک بہت ہی سوندہ فلیور ملے گا بغہر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اسے ڈال میں ایڈ کر دیا ہے اور فائنلی ہماری بھلاڑ گھلے دال بھنگر بلکل ریڈی ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ہرا دھنیا کٹ کے ایڈ کر دیا ہے اور اسے کور کر کے سائٹ کر دیا ہے آئے چاور بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے بڑے سے تپیلے میں تین سچا چمت تیل ایڈ کر دیا ہے ساتھی ہم نے کٹا ہوا ایک پیاز ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے کچھ گرم مسائل ایڈ کر رہے ہیں جس میں دالچینی ہے لونگ ہے کالی میری ہے زیرہ ہے اور تیز پان ہے سب کو اچھی طرح سے بھونے دو سے تیر میریٹ کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک بڑا چمچ اسلی کی کا استعمال کیا ہے چاول کو ایک شاہی لک دینے کے لیے یہاں پہ ہم نے درائی فروٹس کا استعمال کیا ہے جس میں کاجو اور بادام ہے یہ بلکل اپشنل ہے بگر آپ اس کا استعمال کرنے سے چاول کا ایک بہت ہی بہتری لک آنے والا ہے یہاں پہ ہم نے ایک لیٹر پانی ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے بھگوئے ہوئے چاول اس میں ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ چاول کی قولیٹی پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے پانی کتنا ایڈ کرنا ہے بس چاول ہمارے نرم نہ ہو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ساتھی ہم نے نمک حسب زائقہ ایڈ کر دیا ہے چاول کو کور کر کے آپ نے میڈیم فلیم میں دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے چاول ہمارے دیکھئے تقریباً 80 سے 90% پک چکے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کپ دودھ ایڈ کیا ہے دودھ کے استعمال سے ہمارے چاول کا فلیور تو آئے گا ہی اس کے ساتھ ہی ہمارے چاول بھی نکھر کے پکیں گے اس سے آپ نے بہت ہلکے ہاتھ سے ملانا ہے اور اسے تقریباً 5 سے 10 منٹ دھیمی آج میں پکنے دیں 10 منٹ ہو چکے ہیں آئے چاول کو چیک کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو چاول ہمارے بہت ہی نکھر کر اور کھل کر پکے ہیں اور چاول کی بہت ہی پیاری سی سونی سی خوشبو آ رہی ہے آئے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یقین جانے کے برہان پوری دال چاول کی خوشبو ہمارے پورے ہر میں فیل گئی ہے اور بس اسے دیکھتے ہی ہمیں پانی آ رہا ہے کہ اسے ہم کب کھانے بیٹھ جائیں دوستو آپ اس ریسیپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کریں اپنے فیملی میمبرز اور دوستیاروں میں اسے ضرور شیئر کریں کرما گرم دال چاول کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اسے آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں گے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیش آؤٹ کرنے کے بعد ہمارے برہان پوری دال چاول کتنے خوبصورت اور ذائقے دار معلوم ہو رہے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اور اس ریسیپی کو آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ